آزامیکم، ہماری زمین اور ہمارا سورج جو ہے وہ ایک کہکشاں جس کا نام ملکی ہوئے ہے وہ اس کا حصہ ہے اور اس کہکشاں میں ہمارا سورج جو ہے وہ خالی ایک ستارہ نہیں بلکہ ہماری کہکشاں میں تقریباً سو عرب سے بھی زیادہ یعنی کہ ہنڈرڈ بلین سے بھی زیادہ ستارے موجود ہیں اور اگر آپ اس کا نمبر کا آپ نے کچھ اندازہ لگانا ہے تو ہماری زمین کے اوپر جو جتنے لوگ ہیں وہ صرف آٹھ عرب ہیں تو ہماری کہکشاں میں اس سے کہیں زیادہ ستارے موجود ہیں مگر یہ تو صرف ایک کہکشاں ہے اسٹرانومرز کا ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ ہماری کائنات میں کئی سو عرب کہکشاں موجود ہیں اور یہ کہکشاں جو ہیں وہ مختلف قسم کی ہیں ہماری گیلکسی ایک سپائرل گیلکسی ہے اس کے اور بھی مختلف حصے ہیں لیکن سپائرل آرمز سب سے خوبصورت اور نمائع نظر آتی ہیں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں ہم کبھی اپنی گیلکسی کے باہر تو نہیں گئے لیکن ہم پھر بھی اس کی شکل اور ہلیے کا اندازہ لگا سکتے ہیں جی سائنس دانوں نے دوسری گیلکسیز کو دیکھ کر ہماری اپنی گیلکسی کی شکل اور صورت کا اچھا سا اندازہ لگایا ہوا ہے آئیں ذرا ایک نظر دیکھتے ہیں ہماری ہمسائی گیلکسی کو یہ ہے اندرومیڈا گیلکسی یہ بھی ایک خوبصورت سی سپائرل گیلکسی ہے بلکل ہماری اپنی ملکی وے کی طرح اندرومیڈا ہمارے سے 2.5 ملین لائٹ یورز دور ہے لیکن پھر بھی آپ اس کو ایک چھوٹے ٹیلیسکوپ کے ذریعے آسانی سے دیکھ سکتی ہیں سپیس میں گیلکسیز مختلف اورینٹیشنز اور ہلیوں میں نظر آتی ہیں کچھ گیلکسیز فیس آن یعنی سامنے سے دکھائی دیتی ہیں جیسے کہ ورل پول گیلکسی اور کچھ گیلکسیز سائیڈ سے یعنی ایج آن دکھائی دیتی ہیں جیسے کہ سومبریرو گیلکسی یا نیڈل گیلکسی اسی طرح کچھ گیلکسیز کے درمیان یعنی سینٹر والے حصے میں بہت روشن قسم کی ڈسٹ اور گیس کی ایک بار نظر آتی ہے جیسے کہ نگی سی ٹرپل سیون تھری اور کچھ گیلکسیز میں تو یہ بار بلکلی ختم ہو جاتی ہے جیسے کہ نگی سی وان تھری زیرو نائن سائنس دانوں کا خیال ہے کہ ہماری ملکی وے گیلکسی میں نہ زیادہ بڑی نہ زیادہ چھوٹی بار موجود ہے اب دیکھیں ہماری گیلکسی ملکی وے کی تو بڑی خوبصورت سپائرل آرمز ہیں اور سپائرل آرمز کسی بھی گیلکسی کی خوبصورتی میں چار چاند لگا دیتی ہیں لیکن سپیس میں ایسی بھی گیلکسیز موجود ہیں بیچاری جن کے پاس سپائرل آرمز ہی نہیں ہوتی ہم ان کو کہتے ہیں ellipticals اور ان کی شکل کسی چمکیلے سے انڈے کی طرح کی ہوتی ہے ellipticals دو قسم کے سائزوں میں آتی ہیں چھوٹی ellipticals کو ہم کہتے ہیں dwarf elliptical galaxies اور جو بڑی ہوتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں giant elliptical galaxies ایک تیسری قسم کی گیلکسی بھی ہوتی ہے نہ یہ سپائرل ہوتی ہیں نہ یہ elliptical ہوتی ہیں ان کی کوئی شیپ یا سٹرکچر نہیں ہوتا ان کو کہتے ہیں irregular galaxies کیونکہ ان کے پاس کوئی regular شیپ ہوتی نہیں ہے یہاں ایک مزے کی بات بتاؤں ہماری اپنی ملکیوے گیلکسی کے اردگرد دو irregular galaxies گردش کر رہی ہیں ان کو آسمان میں مدھم بادل کی طرح دیکھا جا سکتا ہے ان کا نام ہے سمال اور لارج میجلینک کلاوڈ لیکن یاد رہے یہ بادل نہیں ہے یہ لاکھوں نوری سال دور موجود irregular galaxies ہیں ان کو زمین سے صرف سدن ہیمسفیر سے ہی دیکھا جا سکتا ہے اگر کائنات کو دو چیزیں دے دی جائیں تو ایک تیسری چیز ضرور ہوتی ہے ہاں اس بات کا کیا مطلب ہے تو ذرا سنیے اگر کائنات کو gravity اور بہت سارا وقت دے دیا جائے تو گیلکسی کی collision یعنی ٹکریں ضرور ہوتی ہیں یہ کتے مزے کی بات ہے یہ دیکھیں یہ دو گیلکسیز آپس میں collide کر رہی ہیں یعنی ٹکرا رہی ہیں اور colliding galaxies کو ہم دور بھی ان کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ بات ضرور نوٹ کریں کہ گیلکسیز کو collide کرنے میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال لگ جاتے ہیں ان ٹکروں میں گیلکسیز کے اندر موجود گیس کے بادل جب آپس میں ٹکراتے ہیں تو دھیر سارے نئے ستارے پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہیں انٹینے گیلکسی یہ دو گیلکسیز ہی collision ہم دیکھ رہے ہیں اور ذرا یہ دیکھیں یہاں پر یہ بادل کس قدر bright نظر آ رہا ہے یہ پورا حصہ کس قدر bright نظر آ رہا ہے کیونکہ یہاں پر ان گیلکسیز کے اندر موجود گیس کلاوڈز کی collision کے باعث نئے ستارے بن رہے ہیں گیلکسیز آپس میں سالٹ بوڈیز کی طرح دکھلاتی ہیں بلکل جیسے دو پتھر آپس میں دکھلاتے ہیں یہ ہیں دو ادت گیلکسیز اور یہ دکھرا رہی ہیں آپ کے سامنے بلکل دو پتھروں کی درہا ارے ارے نہیں نہیں گیلکسیز بلکل بھی solid object کی طرح ٹکراتی نہیں ہیں جبکہ دور بھی ان سے اگر آپ دیکھیں تو لگتا ہے ایسے یہ جیسے دو گیلکسیز solid bodies کی طرح ٹکراتی ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب گیلکسیز ٹکراتی ہیں تو ان کے اندر موجود زیادہ تر ستارے ٹکرائے بغیر ہی گزر جاتے ہیں کیونکہ گیلکسیز میں بہت سارا حصہ خالی space ہوتا ہے تو ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر گیلکسیز کے ٹکرانے کے بعد ان کی شکل کیوں چینج ہو جاتی ہے یہ بہت اچھا سوال ہے اور اس کا جواب یہ ہے کہ جب دو گیلکسیز آپس میں ٹکراتی ہیں تو ان کے اندر موجود ستارے ایک دوسرے کے قریب سے گزرتے ہیں ان کی گرائوٹی کی وجہ سے ستاروں کا مدار یعنی orbit تبدیل ہو جاتی ہے اور جب آپ اس پورے عمل کو دور سے دوربین کے ذریعے دیکھتے ہیں تو بلکل ایسے ہی لگتا ہے کہ گیلکسیز کی شکل تبدیل ہو چکی ہے اب آخر میں ذرا تھوڑی عجیب سی بات میں آپ کو بتاتا ہوں ہماری ملکیوے گیلکسی اور ہماری ہمسائی انڈرومیڈا گیلکسی بھی آپس میں کولائٹ کرنے والی ہیں جی ہاں یہ دو بڑی سپائرل گیلکسیز ایک دوسرے کی طرف تیزی سے آ رہی ہیں لیکن فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کو کولائٹ کرتے ہوئے پانچ عرب سال ابھی باقی ہیں اور جب ملکیوے اور انڈرومیڈا گیلکسیز کولائٹ کر جائیں گی تو وہ آخر میں ایک بڑی سی ایلیپٹیکل گیلکسی بنا دیں گی تو آپ اور میں تو اس وقت یہ کولیجن دیکھنے کے لیے نہیں ہوں گے لیکن کمپیوٹر سیمیلیشن کی مدد سے ہم انڈرومیڈا گیلکسی اور ملکیوے گیلکسی کی کولیجن کو دیکھ سکتے ہیں اب آپ نے دیکھا کہ ہماری کائنات میں مختلف قسم کی کہکشائیں ہیں کچھ کہکشائیں جیسے کہ ہماری اپنی ملکیوے ہے وہ سپائرل کی فارم میں ہیں مگر کچھ اور کہکشائیں جو ہیں وہ ایلیپٹیکل کی شکل میں ہوتی ہیں اور کچھ نہ تو سپائرل ہیں اور نہ ایلیپٹیکل ہیں ان کو اسٹرونمرز ایلیگلر گیلکسیز کہتے ہیں لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا کہ یہ جو کہکشائیں ہیں وہ کبھی کبھار ایک دوسرے سے ٹکراتی بھی ہیں ان کو اسٹرونمرز انٹریکٹنگ گیلکسیز کہتے ہیں اب آپ میں سے کچھ نے شاید سناو کہ ہماری جو پوری کائنات ہے وہ پھیل بھی رہی ہے بلکہ اس کے بارے میں کسی اور قسط میں بات کریں گے کیونکہ اس کا تعلق ہماری کائنات کی شروعات سے ہے لیکن اگر ہماری کائنات پھیل رہی ہے اور یہ کہکشائیں ایک دوسرے سے دور ہو رہی ہیں تو پھر وہ ٹکراتی کیسے ہیں آہا اس کا جواب یہ ہے کہ پوری اوبرال جو ہے ہماری کائنات وہ تو ہے یا کشش سکل یہ جو ان کی گریویٹیشنل پل ہے وہ ایکسپینشن سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے اس وجہ سے ہمیں کائنات نے بہت ساری انٹریکٹنگ گیلکسی یا بہت ساری تکراتی بھی کہکشائیں نظر آتی ہیں اور ایک وقت آج سے کئی عرب سال کے بعد ہماری اپنی کہکشا ملکی وے وہ ایک اور ایک سپائرل گیلکسی ہے انڈرومیڈا وہ اس سے بھی جا کر ٹکرائے گی لیکن آپ فکر نہ کریں اس میں کئی عرب سال ابھی لگے موسیقی